یوجیب کے معزز دوستو اسلام علیکم میں ہوں محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردن فور ٹی بی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بادشاہ اور اس کے وزیر کا تین سوالوں پر مبنی ایک قصہ سنانے والے ہیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیچئے بادشاہ کا موڑ اچھا تھا وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے وزیر شرما گیا اس نے مو نیچے کر لیا بادشاہ نے کہہ کہہ لگایا اور بولا تم گھبراؤ مت بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ وزیر گٹنوں پر جھکا اور آجزی سے بولا حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اگر اس کا دسمہ حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین انسان ہوتا وزیر یہ کہہ کر خاموش ہو گیا بادشاہ نے دوبارہ کہہ کہہ لگایا اور بولا میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور آجزی سے بولا بادشاہ سلامت یہ کیسے ممکن ہے میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں بادشاہ نے فوراں احکامات لکھنے کا حکم دیا بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا بادشاہ نے احکامات پر مہت لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تمہارے پاس تیس دن ہیں تم نے ان تیس دنوں میں صرف تین سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا وزیر کی حیرت پریشانی میں بتل گئی بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا میرے تین سوال لکھ لو وزیر نے لکھنا شروع کر دیا بادشاہ نے کہا انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے وہ رکا اور بولا دوسرا سوال انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے وہ رکا اور پھر بولا تیسرا سوال انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے بادشاہ نے اس کے بعد نقارے پر چوٹ لگوائی اور با آوازیں بلند فرمایا تمہارا وقت شروع ہوتا ہے وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دور لگاتی اس نے اس شام ملک بھر کے دانشور عدیب مفقر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیئے ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے لیکن وزیر نے لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیئے لیکن نتیجہ وہی سفر کا سفر وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھیرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا وہ مارا مارا پھرتا رہا شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا شاہی لباس پھٹ گیا پگڑی دھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا وزیر کو یقین تھا یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرقضی پل پر لٹکا دیا جائے گا وہ مایوسی کی عالم میں دارالحکومت کی کچھی آبادی میں پہنچ گیا آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھونپڑی تھی وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتہ شڑپ شڑپ کی آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی قہقہ لگایا اور بولا جنابِ عالی آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے مسکرائیا اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا یہ دیکھئے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی وزیر نے جھک کر دیکھا بوریے کی نیچے شاہی خلعت بچھی تھی یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزرہ کو انعائد کرتا تھا فقیر نے کہا جنابِ عالی میں بھی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا وزیر نے دکھی دل سے پوچھا کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے فقیر نے کہتہا لگایا اور جواب دیا میرا کیس آپ سے مختلف تھا میں نے جواب ڈھون لیے تھے میں نے بادشاہ کو جواب بتائے آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا میں اور میرا کتہ دونوں متمین زندگی گزار رہے ہیں وزیر کی حیرت بڑھ گئی لیکن یہ سابق وزیر کی ہماکت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی چنانچہ وزیر انکر پرسن بننے کی بجائے فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا کہ آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا میں پہلے دو سوالوں کا جواب مفت دوں گا لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا اس نے فوراں ہاں میں گردن ہلا دی فقیر بولا دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے انسان کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکا وہ رکا اور بولا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردیب تھے وزیر سرشار ہو گیا اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی فقیر نے کہہ کہا لگایا کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا وہ کسی قیمت پر کتے کا جوٹھا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا فقیر نے کندے اچھکائے اور کہا تمہارے پاس اب دو راستے ہیں تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا یا پھر تم یہ آدھ پاؤ دودھ پی جاؤ اور تمہاری جان بھی بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے وزیر عجیب مشکل میں فس گیا ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جوٹا دودھ تھا وہ سوچتا رہا سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور سیلف ریسپیکٹ ہار گئی وزیر نے پیالا اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا فقید نے کہکہ لگایا اور بولا میرے بچے انزان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے یہ اسے کتے کا جوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا میں جان گیا تھا میں جون جون زندگی کے دھوکے میں آؤں گا میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا چلا جاؤں گا اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا چلا جاؤں گا اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیز دودھ پینا پڑے گا لہٰذا میرا مشورہ ہے زندگی کی ان تین حقیقتوں کو جان لو تمہاری زندگی اچھی گزرے گی وزیر خجالت شرمندگی اور خود ترسی کا توفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا وہ جون جون محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا اس کے اندر زلت کا احساس بڑھ رہا تھا وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اس کے سینے میں خوفناک ٹیس اٹھی وہ گھوڑے سے گرا لمبی ہجگی لی اور اس کی روح قفص انسری سے پرواز کر گئی ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرز کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا اس دن ہم غرز کے ان غلیز پیالوں سے بالاتر ہو جائیں گے تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیچئے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ نکھے وان